سکندر اعظم یا الیکزنڈر دی گریٹ تاریخ کا ایک ایسا نام ہے جسے سنتے ہی کسی بھی انسان کے ذہن میں انگنت فتوحات اور کامیابیوں کا نا ختم ہونے والا سسلہ آیاں ہو جاتا ہے لیکن سکندر اعظم کی ذاتی زنگی کے بارے میں شاید ہی ہر بات آپ کے سماتوں نے سنی ہو اور آج سکندر اعظم کی ذاتی زنگی کا ایک ایسا ہی واقعہ آپ کو سنائے جا رہا ہے جس نے نہ صرف یونان بلکہ پوری انسانی تاریخ کو تبدیل کر دیا تو آئیے بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانبی الیکزنڈر دی گریٹ ایک ایسا جنگزو تھا جو دنیا کی فتح کے جنور میں اس حد تک مختلا تھا کہ اسے کبھی اپنی ذاتی زنگی کی جانب دھیان دینے کا موقع ہی نہ ملا لیکن 327 قبل از مسیح میں ایرانی سلطنت کے مدے مقابل موجودہ افغانستان کے علاقے بلک جو اس وقت ایرانی سلطنت کا حصہ تھا کہ افواد سے لڑتے ہوئے سکندر اعظم نے شکست دی اور قلعے میں داخل ہو کر برخ کے بادشاہ یا سالار کو حاضر کرنے کا حکم دیا اسے اس کے تمام خاندام کے ساتھ سکندر اعظم کے سامنے پیش کیا گیا جہاں پہلی بار سکندر اعظم کی ملاقات برخ کے بادشاہ اگسیارٹس کی بیٹی روشانہ یا رخصانہ سے ہوئی جس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس سے زیادہ حسین لڑکی اس وقت قررائرز پر شاید ہی اور کوئی ہوتی یہاں بعض جوایتوں کے مطابق سکندر اعظم نے روشانہ کی باپ کو قتل کر دیا جبکہ روشانہ نے خود سکندر اعظم کی بیوی بندے کی پیشکش کی تاکہ اپنے باپ کی موت کا بدلہ لے سکے جبکہ بعض جوایتوں کے مطابق سکندر اعظم کا روشانہ میں دلچسپی لینا اگسیارٹس نے بھانپ لیا اور خود ہی اپنی بیٹی کا رشتہ سکندر اعظم کو پیش کیا جسے اپنے سالاروں اور رشتہ داروں کی شدید مخالفت کے باوجود سکندر اعظم نے قبول کیا اور یوں روشانہ اور سکندر اعظم رشتہ ازدواج میں بن گئے لیکن اس واقعے کے بعد سکندر اعظم کے فواج اس سے بدزن ہو گئی اور یہی وجہ تھی کہ ملتان تک پہنچ جانے کے بعد سکندر اعظم کے فواج اور سالاروں نے مزید آگے بڑھنے سے انکار کر دیا لیکن روشانہ سکندر اعظم کی کلوتی بیوی نہیں تھی روشانہ سے شادی کے تین سالوں بعد ایران کے بادشاہ داریوز کی بیٹی اور اس کی سہیلی سے سکندر اعظم نے ایران فتح کرنے کے بعد بطور امن اور صلح کی زمانت کے شادی کی جو روشانہ کی دور کی رشتہ دار بھی تھی لیکن بدقسمتی سے ایران سے واپسی کے دوران راستے میں ہی 323 قبلز مسیح میں سکندر اعظم صرف 33 بلز کی عمر میں ہی جہان فانی سے کوچھ کر گیا اس وقت سکندر اعظم کی پہلی بیوی روشانہ امید سے تھی جس نے سکندر اعظم کی موت کے دو ماہ بعد ایک بیٹے کو جنم دیا اور اس کا نام الیکسینڈر ڈی فورتھ رکھا گیا لیکن یہاں روشانہ کو یہ خبر ملی کہ سکندر اعظم کی باقی دونوں بیویاں بھی امید سے تھی لہذا روشانہ نے لالچ میں آ کر بادشاہت اپنے بیٹے کے لیے حاصل کرنے کے خاطر ایک سازش ترطیب دی اور سکندر اعظم کی باقی دونوں بیویوں کو قتل کروا دیا سکندر اعظم کی ماں جو کہ واقعات سے بخبر تھی اس نے اسے دشمنوں کی سازش سمجھا اور روشانہ اور اس کے بیٹے کو اپنی امان میں داخل کر لیا لیکن اس کے انتقال کے بعد روشانہ اپنی ہی آتوں کھودے ہوئے گڑے میں یوں آگ گری کہ سکندر اعظم کے سعودہلے بھائی کیسینڈرہ نے کچھ سالاروں کے ساتھ مل کر روشانہ اور اس کے بیٹے کو جو کہ اس وقت بمشکل چودہ بلز کا تھا قید میں ڈال دیا اور وہیں انہیں زہر دے کر تین سو دس قبل از مسیح میں مار ڈالا اور یوں دنیا سکندر اعظم کی نسل نہ دیکھ سکی جو اگر دنیا میں پہن جاتی تو شاید آج دنیا کی تاریخ اور نقشہ مختلف ہوتا ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی تو اسے لائک کیجئے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں This is me فہد سعید signing off